دوستو آج ہم آپ کو فریج کی بھوتلیں ساف کرنے کا طریقہ بتائیں گے فریج کی بھوتلیں لوگ کئی طریقے ساف کرتے ہیں سابون سے، سوڈے سے، اس کے علاوہ کچھ لوگ تیجاب کا بھی استعمال کرتے ہیں تو دوستو تیجاب کا استعمال کرنے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فریج کی بھوتلوں میں پانی رکھا جاتا ہے جو ہم پیتے ہیں اگر آپ اسے تیجاب سے ساف کرتے ہیں تیجاب کے کچھ انش رہ جاتے ہیں اور وہ انش آپ کے لئے بہت گھا تک ہو سکتے ہیں اس لیے میری رائے ہیں تیجاب کے ٹولیٹ کلینر سے فریج کی بھوتلیں ساف نہ کریں سابون سے پانی سے ساف کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ اتنا ساف ہی نہیں ہوتی بھوتلیں تو بھوتلیں ویسی ہی ویسی رہ جاتی ہیں اور پھر آپ کو انہیں دوبارہ ساف کرنے کے لئے بہت جل جلی دوبارہ ساف کرنا پڑتا ہے دوستو آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جن سے فریج کی بھوتلیں نہ کیول ساف ہوں گی بلکہ اپنی انتر آتما سے ساف ہوں گی انتر آتما سے مطلب ان کے اندر جو کٹانوں بچ جاتے ہیں گندگی ساتھ کٹانوں بچے پک جاتے ہیں جو کٹانوں وغیرہ بچ جاتے ہیں وہ بھی ساف ہو جاتے ہیں سامنے جو آپ کو یہ بھوتل دیکھ رہی ہے یہ بلکل گندی اگر اس کا نجلہ حصہ دیکھیں بلکل میل سے گندہ ہوا پڑا ہے دوستو اس کو ساف کرنے کی آج میں آپ کو وہ ترقی بتاتا ہوں جو آپ بہت آسانی سے آجما سکتے ہیں اور بوتلیں ساف ہوں گی کٹانوں مکت ہوں گی اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ بلیچنگ پاورڈر بلیچنگ پاورڈر استعمال کریے ایک بوتل میں چھوٹا چاہ والے چمچ کے برابر یہ بلیچنگ پاورڈر ڈال دیجئے ساتھ میں ایک چیز اور ڈال لی ہیں دوستو ہائیڈروجن پاورکسائیڈ یہ دونوں چیزیں بلیچنگ پاورڈر اور ہائیڈروجن پاورکسائیڈ یہ آپ کو کسی کیمسٹ کی دکان سے مل جائیں گی جہاں سرجیکل آئیٹم ملتے ہیں سرجیکل سامان ملتے ہیں وہاں ہی تھوڑی سستی مل جاتی ہیں اس لیے اپنے شہر میں پتہ کریے کہاں سرجیکل سامان ملتے ہیں آپ کو یہ ہائیڈروجن پاورکسائیڈ کتنا ڈالنا ہے یہ بھی بتا ہوں گن کے چھے بون ڈال دیجئے کوئی سی ڈراؤپر سے اور اس کے بعد بوتل کو پانچ چھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے ہم پھر سے آپ کو بوتل دکھاتے ہیں آپ بوتل دیکھ سکتے ہیں بوتل کتنی گندی ہو رہی ہے ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کہ پانچ چھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس میں بلیچنگ پاورڈر اور ہائیڈروجن پاورکسائیڈ ڈال کے چھوڑنا ہے ڈال دیا ہے میں نے پانچ چھے گھنٹے میں کیا اثر ہوتا ہے بوتل کتنی ساف ہوتی یہ ہم قریب چھے گھنٹے بعد میں سے دوبارہ کھولوں گا پھر میں آپ کو دوبارہ بوتل دکھاؤں گا آپ لوگ دیکھیں اگر دوستوں کیسی ساف ہوئی تو دوستوں پانچ گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہی بوتل وہی بوتل جو بلیچنگ پاورڈر اور ہائیڈروجن پاورکسائیڈ ڈالی گئی تھی جس میں ڈال کے ہلایا گیا پھر رکھ دیا گیا تھا قریب پانچ گھنٹے قریب چاڑھے پانچ گھنٹے رکھا میں نے اس کے بعد میں نے یہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس بوتل کو میں اور تھوڑا فوکس کرتا ہوں اس کے پاس لاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کی اس سے کرنے کے بعد جب آپ بلیچنگ پاورڈر اور ہائیڈروجن پیروکسائیڈ کا گھول کو اس میں ڈال کے جب آپ رکھتے ہیں چھوڑتے ہیں تو جب دوبارہ بوتل استعمال کریں اس سے پہلے ڈیش واشر سے ڈیش واشر لیکوڈ جو آتا ہے برطن دھونے والا لیکوڈ اس سے بوتل کو اپر اور ساپ کرنے تاکہ بریچنگ پاورڈر اگرہ کیا ہیڈروجن پیروکسائیڈ کے افشیش نہ رہ جائیں پھر سادے پانی سے کر لیں تھوڑی سی یہ مہینہ توشیہ ہے مگر اس کے بعد آپ کو بوتل بلکل چکا چک کلین اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بوتل کی انتر آتما بھی ساف ہو جائے گی کیوں کیوں کی اس میں آپ کو کٹانوں بھی مکت ہو جائے گی ہے جو فریج کی بوتل گریہ آوشک ہے تو ایسے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل ہاں آپ کو کچھ نہ کچھ کام کو بتاتے رہیں گے دھنیواد موسیقی